السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے حضران عزیز عید کا مبارک موقع قریب سے قریب ترہ چکا ہے اس لئے آپ عزیز کی خدمت میں یاد دہانی کی طور پر دوبارہ پیش ہے کہ عید کی نماز کے سلسلے میں مولانا خالص صحف اللہ صاحب الرحمانی اور مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ جو موجودہ زمانے اور موجودہ حالات سے باخبر ہیں اور جن کی مسائل پر گہری نظر ہے ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے علاقے کے علماء اکرام اور مفتیان عزام نے بالخصوص چھابی کاکوسی اور ماہی کے مفتیان عزام نے بہامی مشورے سے اتفاق رائے سے یہ بات ٹیکی کہ عید کی نماز جن بڑے قصبات میں اور شہروں میں واجب ہے وہ لوگ آج تک جمعے کی نماز جس طریقے سے مسجدوں میں چار پانچ نمازی مل کر ادا کرتے رہے اسی طریقے سے عید کی نماز عید کے طریقے سے ادا کریں باقی حضرات کا اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے باقی حضرات کا اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز کا پڑھنا مناسب نہیں ہے لہذا وہ حضرات عید کی نماز کے بدلے میں دو رکعت یا چار رکعت چاش کی نماز ادا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہی ثواب انعائد فرمائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ عید کا موقع ہے اس لیے ایک دوسرے کے گھر جانے سے ملاقات کے لیے ایک دوسرے کے گھر جانے سے بھی پرحیز کریں آپس میں ملاقات میں مسافہ اور معانقے سے بے احتراز کریں یعنی پرحیز کریں یہ اس لیے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر کے طور پر بھی اس سے بچنا اور احتراز کرنا ضروری لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر پر بھی عمل کریں اور جو باتیں کہی کہی ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں والسلام